دوستوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پرمیشور کا وچن بائبل ہے اس کو کئی لوگوں نے سماپت کرنا چاہا چلانا چاہا نسٹ کرنا چاہا اور چاہا کہ یہ سنسار سے سماپت ہو جائے پرنتو یہی ہے جو آج بنا ہوا ہے لیکن اس وچن کی ایک سیمہ ہے جو ہمارے سمیہ سے بہار ہے اور پرمیشور جس دن اس وچن کو ہمارے بیچ سے ہٹا دے گا تب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا آج برمیشور اپنے وچن کے دوارا ہمیں شکشت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم آج اس کی گہری باتوں کو سمجھیں کیونکہ وچن ہی ہے جو ہمیں برمیشور کے نکٹہ ملانے میں ساہتہ کرتے ہیں پریمیتروں آپ کو میرا پریم بھرا نمسکار اس دھرم تیاغ کی انی باتوں کو دیکھیں گے پولوس ان لوگوں کی چرچہ کر رہا ہے جو وچن پرچار کا سوانگ دھر کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پریوار کے اندر ویوات کھڑا کر دیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو وچن سکھانے کے نام پر استریوں کو بھرست کرتے ہیں اور اپنا اُللو سیدھا کرتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو سب کے سامنے سویم کو دھرمی پرگٹ کرتے ہیں پر واسطوں میں وہ ادھرمی اور دست پروش ہوتے ہیں آج پھر ہم اس بات پر منن کریں گے کہ یدی ہم مسیح میں دھارمکتہ کا جیون جینا چاہتے ہیں تو ہمیں ستایا جائے گا کیونکہ یہ سنسار ہمارے لیے نہیں ہے ایک وشواسی کے لیے نہیں ہے مطروں آپ کو مسیح میں دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہوگا دوستوں آپ کے لیے اور میرے لیے اس سنسار میں سنبھلنے کا کیول ایک ہی ہتھیار ہے وہ ہے پرمیشور کا وچن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے جی ہاں آپ کی بائبل میں جو وچن ہے وہی آپ کو سنسار سے یا سنسار میں سنبھال سکتا ہے آج ہم وچن کی پربھاوشیلتہ کے اوپر ایک عدبت وچن کو دیکھیں گے جو ہمارے وشواس کے لیے پریابت ہے کہ پوری بائبل پرمیشور کی پریڑنا سے رچی گئی ہے اب ہمیں اس کے اوپر اور کچھ نہیں چاہیے جیدی آپ کے پاس بائبل ہے اور آپ اسے پڑھ کر اپیوک کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پریاب اور سمپورن ہے تو چلیے اسی وچن پر ہم ادھیان کرتے ہیں اور اس ادھیان کو آرم کرتے ہیں مطروں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ان دنوں دوسرا تیموتھیوس کی پتری سے ادھیان کر رہے ہیں آج ہم اپنے ادھیان کو دوسرا تیموتھیوس کی پتری تین ادھیا اس کے چھے پت سے آرم کریں گے تو آئیے آپ میرے سات پڑھیں دوسرا تیموتھیوس کی پتری تین ادھیا اس کے چھے اور سات پد یہاں پر اس پرکاس سے لکھا ہے انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان دربل استریوں کو وش میں کر لیتے ہیں جو پاپوں سے دبی اور ہر پرکار کی اویلاشاؤں کے وش میں ہیں اور صدا سیکھتی تو رہتی ہیں پر ستی کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی دھیان دیجے گا پولوس ان ویدھواؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دربل استریوں کچھ لوگ ورشوں سے بائبل سبھاؤں میں جا رہے ہیں پرنتو اب تک پرمیشت کے وچن کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ پائے ہیں ارثات وہ اب تک پریپکوتہ پرابت نہیں کر پائے ہیں ان کے جیون بدلے نہیں ہیں میرے مطروں یدی آپ اس سرنی میں ہیں ینیس اور یمبریس نے موسا کا ویروت کیا تھا ویسے ہی یہ بھی ستھے کا ویروت کرتے ہیں یہ تو ایسے منشے ہیں جن کی بودھی بھرسٹ ہو گئی ہے اور وہ ویشواس کے وشے میں نکم میں ہیں یہاں پر کہتا ہے ینیس اور یمبریس یہ مصر کے دو جادوگر تھے جنہیں راجہ نے بلوائے تھا جب موسا مصر کے راجہ کے سمکش چمتکار دکھا رہا تھا یدی پاولوس ہمیں ان کے نام نہیں بتاتا تو ہم ان جادوگروں کے نام کبھی نہیں جان پاتے پاولوس نے ان کے نام کیسے جانے نیس اندہ پرمیشک کی آتما نے اس پر پرگٹ کیا ان کے نام کا ادیش بس یہی ہے کہ وہ موسا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور پاولوس ان کے نام جانتا تھا نرگمن کی پستک اس کے ادھیائے ساتھ میں اس گھٹنا کا اُلےک ہے نرگمن کا یہ ورطانت پرگٹ کرتا ہے کہ شیطان کے پاس بھی دبیع شکتیاں ہیں اور وہ ایک مہا نکل کرنے والا ہے یہ جادوگر شیطان کی سامردھ سے موسا کی نکل کرنے میں سمردھ تھے پرنتو موسا کے پاس پرمیشک کی سامردھ تھی میرے ویچار میں ان کے نام لکھنے کا ادیش یہی ہے جی ہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ شیطان آج بھی پرمیشک کی نکل کر سکتا ہے پہلا یوہنا کی پتری چارہ دھیاوس کے ایک پد میں یوہنا ہمیں چیتاؤنی دیتا ہے کہتا ہے ہے پریوں ہر ایک آتما کی پرتیتی نہ کرو ورن آتماوں کو پرکھو موسیقی ہیں جن کی بuddھی برشت ہو گئی ہے پرمیشک کی وچن پر چلتا تھا کیونکہ جیسے ان کی ہمارے بھاوتک وات کے یوگ کے تُو نے اُبدیش کہتا ہے دوسرا تیموثیوس کی پتری تین ادھیا اس کے گیارپد میں لکھا ہے اور ایسے دکھوں میں بھی جو انتاکیا اور ایکونیوم اور لسرا میں مجھ پر پڑے تھے اور اندے دکھوں میں بھی جو میں نے اُٹھائے ہیں پرنتو پربو نے مجھے ان سب سے چھوڑا لیا تیموثیوس پاولوس کی یاتراؤں کے کشٹوں کو بھلی بھانتی جانتا تھا پاولوس اپنی پہلی اور دوسری اور تیسری پرچار یاتراؤں میں انتاکیا پیسیدیا ایکونیوس لسرا آدھی گلاتیا کے سب پرانتوں میں گیا تھا لسرا میں پاولوس کو پتھرواہ کیا گیا تھا اور مرطک جان کر چھوڑ دیا گیا تھا میرے بیچار میں وہاں واسطوں میں مر گیا تھا پاولوس کہتا ہے کہ پرمیشن نے ہستکشیف کر کے اس کو ان سب سے مکتی دلائی تیموثیوس سب جانتا تھا کیونکہ وہ وہیں کا رہنے والا تھا دوسرا تیموثیوس کی پتری تین ادھیا اس کے بارپد میں آگے لکھا ہے پر جتنے مسیح ایشو میں بھکتی کے ساتھ جیون بیتانا آج آسویکارے ہیں آج یدی ایک روڑھی وادی پرچارک نام کماتا ہے تو اسے وکریت کر کے اس کا غلط ارث نکالا جاتا ہے یدی وہ نرک میں جانے والوں میں سے کچھ کو بچا لے تو اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے میرے میرے پریوں ہم اس دائرے میں پرویش کر رہے ہیں جہاں مسیح وشواس کے لیے کھڑے ہونے کی قیمت چکانی ہوگی آج لوگ ستھے کو سننا نہیں چاہتے ہیں چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو دوسرا تیموتھی اس کے پتری تین ادھیا اس کے تیرہ پد میں آگے لکھا ہے پرنطو دوشت اور بہکانے والے دھوکھا دیتے ہوئے اور دھوکھا کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے یہاں پر کہتا ہے بہکانے والے جادوگر یا دھوکھا دینے والے تب کہتا ہے دھوکھا دیتے کریں گے اور انت میں سویم پت بھرشت ہو جائیں گے یا کالیسیا کے اٹھائے جانے پورو کی گھٹنائے ہیں ایسے سمیں پرمیش کی سنتان کیا کرے پولوس کہتا ہے کہ انتیم دنوں میں منش سوارتھی لوبھی ڈینگ مار ابھیمانی نندک ماتا پتا کی آگیا ٹالنے والا کرت گھن اپویتر دیارہیت شمارہیت دوش لگانے والے اجسیمی کٹھور بھلے کے بہری وشواص گھاتی ڈینٹ گھمنڈ پرمیش کی اپیکش سکھ ویلا سے پریم کرنے والے ہوں گے اور بھکتی کا بھیش دھر کر اس کی شکتی کو نہ مانیں گے ایسے لوگوں سے وشواصیوں کو دور رہنا ہے یہ لوگ ینیس اور یمبریس جیسے پرمیش ویروضی ہوں گے جو شیطان کی سامرت کا پردرشن کریں گے پرانتو ان کی آج्यانتہ ایک دن سب پر پرگٹ ہو جائے گی اور آگے دیکھیں گے وشواص تیاغ کی وش ہرن آوش دی دوسرا تیموتھی اس کے پتری تین ادھی اس کے چاودہ اور پندر پد میں لکھا اور بچپن سے پویتر شاست تیرا جانا ہوا ہے جو تجھے مسیح پر وشواص کرنے سے ادھار پرابط کرنے کے لئے بuddھی مان بنا سکتا ہے کہتا ہے وشواص تیاغ کا ایک ہی تو توڑ ہے پرمیش کا وچن پرمیش کی سانتان کا ایک ماتر سروت اور سہارا پرمیش کا وچن ہے جی ہاں پولوس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ وہ ان شکش میں بنا رہے جو اسے دی گئی ہیں اس نے اپنی یہودی مات اور نانی سے دھرم شاستر کا جان گرہن کیا تھا اس لئے پولوس آگے کہتا ہے ادھار پرابط کرنے کے لئے بدھی مان بنا سکتا ہے وہ کون سے ادھار کی چرچہ کر رہا ہے تیموتھیوس کا تو ادھار ہو چکا ہے ادھار کے تین کال ہوتے ہیں بھوت کال میں پاپوں سے ادھار پا چکا ہوں ورطمان کال میں پاپوں سے بچایا جا رہا ہوں بھوشت کال میں پاپوں سے بچا لیا جاؤں گا میں اسے ویستار سے سمجھ ہوں ہم بھوت کال میں پاپوں کی شما پرابت کر چکے ہیں پر بیشو نے مردیو دنڈ اٹھایا ہمارے ستھان پر ہمارے بدلے میں وہ مارا گیا جب ہم اس پر وشواس کرتے ہیں تو ہم مردیو سے جیوان میں پرابیش کرتے ہیں اور ہم دنڈ کے بھاگی نہیں رہتے رومی کے پتری آٹھ ادھیا اس کے ایک پد میں پالوس یہ کہتا ہے اتح اب جو مسیح ایشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں میرے پریو ورطمان میں ہم اب بھی ادھار پا رہے ہیں وہ ہمیں ادھار کی پرکریہ ہی نہیں سجھاتا ہے ارثات مردیو سے انت جیوان میں پرابیش کرنا اور انت جیوان پرابت کر کے پرمیش کی سنتان بنایا جانا پرنتو وہ ہمیں اس دوشت سنسار میں بھی بچاتا ہے وہ ہمیں وکاس میں سکشم کرتا ہے اور یہاں مکتی دلاتا ہے یہ میرا وشواس ہے کہ پرمیش کے وچن کا لگاتار ادھیan ہی ہماری تثہ ہر ایک کی سہیتہ کرتا ہے وہ ہمیں مسیح پر وشواس کرنے سے ادھار پرابت کرنے کے لئے بدھی مان بنا سکتا ہے اور میرے وچار میں وہ ہمیں اس پریتھی پر بھی جینے کی بھدھی دیتا ہے ہم دوسرا تیموتھی اس کے پتری تین ادھیا اس کے سولہ پد میں آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے سمپون پویتر شاستر پرمیش شر کی پریرنہ سے رچا گیا ہے اور اوبدیش اور سمجھانے اور سودھارنے اور دھرم کے شکشہ کے لئے لاف دائک ہے کہتا ہے سمپون پویتر شاستر پولوس کا ابھی پرائے ہے پورا کا پورا دھرم شاستر اتپتی سے لے کر پرکاشت واقع تک اب آپ کہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ دوسرا تیموت لکھے جانے کے سمیں پرکاشت واقع کی پستک نہیں تھی جی ہاں میں جانتا ہوں پرنطو سمپون بات یہ ہے کہ پرکاشت واقع کی پستک دھرم شاستر میں جڑ چکی ہے اور سمپون شبد میں آتی ہے کہتا ہے پریرنہ اس کا اردھ ہے پرمیشور کے سوانس سے دھرم شاستر کے لے کلم تو نہیں تھے کہ پرمیشور انہیں اٹھا کر لکھنا آرم کر دے یہ آشیر کی بات تو یہ ہے کہ پرمیشور نے ان لے لے کھوں کے ویکتیت کو کام ملیا اور انہی کے ویچاروں میں ویکت کر کے جیسا چاہتا تھا ویسا ہی کہا ان لے کھوں کے دوارہ پرمیشور نے ہمیں اپنا وچن دیا اور اس سے ادھک کہنے کے لئے آج اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے میرے پریو یدی وہ آج سورگ سے بھی کچھ کہے گا تو جو اس نے دھرم شاسر میں کہہ دیا ہے اس سے ادھے کہ وہ کچھ نہیں کہے گا اس لئے آگے کہتا ہے اُبدیش ارثات شکشہ بائیویل کے ادھیان سے ہمارا وشواص بڑھتا ہے یہی کارن ہے کہ ہم شکشہ دیتے ہیں کہتا ہے سدھار نے ارثات پاپ کا بودھ کروانے کے لئے بائیویل پڑھنے سے ہمیں یہ بودھ ہوتا ہے کہ ہم پاپی ہیں سج تو یہ ہے کہ بائیویل پڑھ کر آپ پرک سکتے ہیں کہ پرمیش کا وچن آپ کے جیون میں کارے کر رہا ہے یا نہیں یدی آپ بائیویل کو انے کسی پستک کے سمان پڑھیں تو پرمیش کا آتما آپ کے جیون میں کام نہیں کرے گا پرنتو یدی بائیویل پڑھ کر آپ کو پاپی ہونے کا بودھ ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ پہتر آتما آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے کہتا ہے سمجھانے ارثات آپ کے جیون میں سب کچھ ٹھیک کرنے کے لئے بھول سودھارنے کے لئے تب انت میں کہتا ہے دھرم کی شکشا ارثات انشاسن پرمیش کی اچھا کے انسار سوچ نا اور کام کر نا میرے مطر یہاں پر ہمیں سب باتیں سمجھا دی گئی ہے بتا دی گئی ہے کہ پرمیش کا وچھن پرمیش کی پریرنہ سے ہم تک پہنچا ہے اپ دیش سمجھانے سودھارنے اور دھرم کی شکشا کے لئے جو ہمارے لئے آتوک انتی اور لاب دائک ہے مطر آپ نے دیکھا کہ یدی آپ ایک وشواسی ہیں تو آپ کو نہ کیول دکھ سہنے کے لئے تیار رہنا ہوگا پر آپ کو سنسار کے شکشا وں کر سکتی ایک بات صدا اسمرن رکھئے گا دوستوں جیسے کی پولوس نے تیموتھیو سے کہا تھا کہ آپ کو جو وچن کی شکشا دی گئی ہے جو باتیں آپ کو آپ کے پریوار میں وچن کے سندر میں سکھائی گئی ہے آپ اس پر بنے رہیں پر مشور کے وچن کی شکشا ہی آپ کو ادھار پرابط کرنے میں سہایتہ کر سکتا ہے آپ کو غلط شکشا دینے والے آئیں گے آپ کو ادھار پانے کے لئے بہت سی ریتی ویدھی سکھائیں گے پر آپ کو وچن کے انسار ہی چلنا ہوگا کوئی بھی دھار میں کریا ہمیں ادھار نہیں دلا سکتے کیول پرمیشور کے انگر کے دوارہ وشوا سے ہی ہم ادھار پرابط کر سکتے ہیں کیونکہ وچن یہ کہتا ہے کہ وچن ہی ابدیش سمجھانے سدھارنے اور دھرم کی شکشا کے لئے لابدائک ہے وچن میں ہی ادھار کا سو سمجھار ہے وچن میں ہی آپ سمجھانے کی شکتی ہے وچن ہی آپ کو سدھار سکتا ہے کہ آپ بگڑے ہوئے ہیں اور وچن ہی آپ کو دھرم کی ساری باتیں سکھا سکتا ہے وچن اور آپ کو کیا چاہیئے کہ آپ کے پاس پرمیشور کا وچن ہے تو آئیے ہم پرمیشور کو دھنیوات دے کہ آج ہمارے پاس اس کا بچن ہے اسے پڑھنے کی کوئی پابندی آج ہمیں نہیں ہے جیسے کچھ ستھانوں میں آج ہے اس سے پہلے کی دیر ہو جائے پرمیشور کے بچن کو پڑھیں اسے اپنی جیون میں لگائیں اسے اپنی جیون میں ڈال دیں اور اپنی جیون کو سوہرنے میں اس کا اپیوک کریں آئیے ہم سورگی پرمیشور پتہ ہم دھنواد دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا پویتر وچن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے اور ہم اس بات کے لئے بھی دھنواد دیتے ہیں پتہ کہ آج اس وچن کو پڑھنے میں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے ہم ستنترتہ کے ساتھ اس وچن کو پڑھ سکتے ہیں پتہ ہماری سہیتہ کریں کہ یہ وچن ہماری اگوائی کریں آپ کا آتما ہمیں اس کی بھید بھری باتوں کو سمجھ اور سکھ پتہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن جب اسے پڑھتے ہیں پتہ تو وہ سمجھ نہیں پاتے آپ کے وچن سے پریم کرنے والے ہوں آپ سے پریم کرنے والے ہوں آپ کے شکشاوں سے پریم کرنے والے ہوں تاکہ وہ اپنا ادھک سے ادھک سمجھ آپ کے وچن کو پڑھنے میں اسے سیکھنے میں اور اس کے انصار چلنے میں دینے پائیں ہر ایک اورود اور ورود جو اس وچن اور ان کے جیون کے بیچ میں آتا ہے پتہ اسے دور کریں اور انہیں اس کے دورہ انگرہید کریں دھنیواد کے ساتھ پتہ اس بنتی کو پربوی شکریست کے نام سے مانگتے ہیں آمین پریمتروں آپ کو دھنیواد دیتے ہیں آج کے ادھین میں شامل ہونے کے لیے مجھے امید ہے کہ آج آپ نے انیک آشیش کو پراب کیا ہے اگلے پرسارن میں اس ادھین کو آگے بڑھائیں گے تک آپ کے فون ایسیم ایس اور پتر کا ہمیں انتظار ہے اس لئے پلیز ہم سے سمپر کریں پربو آپ کو آشیش دے آئیے اب ہم پرشن کو دیکھیں پچھلے پرشن کا اور یمریس مصر کے دو خالی ستھان تھے جنہوں نے موسیٰ کا ویروت کیا تھا مطر اس پرسن کا اٹھر ہمیں کل صبح چھ بجے سے پہلے اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 9651433397 پر ایسیم ایس یا واتس اپ کریں کیا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک miss call کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی